السلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے لائف سیکل او پائنس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے اگر پائنس کے بات کی جائے تو یہ کونی فیرس پلانٹ ہے ایک ایسے پلانٹ جو پروڈیوس کرتے ہیں کون کو مطلب ہے کہ پائنس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کے پر کون لگتی ہے کون فیمل کون اور میل کون تو کونی فورس پلانٹ کا نام دیا جاتا ہے اگر دیکھا تھے کون دو طرح کی ہے ایک میل کون ہے اور ایک فیمل کون ہے میل کون کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے سمول ہوتی ہے لیس ویزیبل چھوٹی ہوتی ہے اور لیس ویزیبل ہوتی ہے فیمل کون لارج ہوتی ہے اور نظر آتی ہے ویزیبل ہوتی ہے میل کون نون وڈ ٹیکسر مطلب کہ جو لکڑی کی طرح نہیں ہوتی وہ میل کون ہے پائنس کے پاس اور جو وڈ ٹیکسر رکھتی ہے وہ فیمل کون ہے اگر میل کون میں دیکھا جائے تو مایکرو سپورو فیل ہے مائکرو سپورو فیل مائکرو سپورو فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب اس کے پتے اور چھوٹا سپورنجیا ان دونوں کو اکٹھا نام دیا جائے تو مائکرو سپورو فیل کہتے ہیں مائگا سپورو فیل ہوتا ہے فیمل کون کے پاس مطلب کے پتے اور بڑا سپورنجیا ان کو اکٹھا نام دیا جائے تو مائگا سپورو فیل میں بید بارہ بادرم لیف پلس لارچ مائگا سپورنجیا مائگا سپورو فیل LEAF PPLUS SMALL SPORENGIEU THEY ARE CALLED MAKROSPORENGIEU تو جیسے میں نے بتا ہے میل کون کے پاس مائکرسپورENGIEU فیمل کے پاس مائکرسپورENGIEU اسی طرح اگر دیکھا جائے جو مائکرسپورENGIEU اس کے پاس مائکرسپورENGIEU مائکرسپورENGIEU کے اندر اور جو مائکرسپور ہے وہ آپ کو مائکرسپورENGIEU کے اندر نظر آتا ہے فیمل کے پاس دیکھا جائے تو سکیلی کورنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں سکیلی کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس سکیلی کورنگ ہوتی ہے اور جو میل ہوتی ہیں میل کی جو کون ہے یہ کلسٹر ہوتی ہے آف سینٹرل ایکسیس یہ سینٹرل ایکسیس ہے اور وہاں پر کلسٹر کی فارم میں ساری کے ساری کونس موجود ہوتی ہے تو اگر دیکھا جائے آگے بات کرتے ہیں پولن گرینز کی پولن گرینز جو کہ میل کے مایکرو سپور انجیا کے پاس ہوتے ہیں جو کہ کونٹین رکھتے ہیں پکڑ کے رکھتے ہیں میل گمیٹو فائٹ کو ٹھیک ہے تو میل گمیٹو فائٹ کہاں پر ہے پولن گرینز آف میل مایکرو سپور انجیا یہ جو پولن گرینز ہے نا یاد رکھے گا ان کے پاس ونگز ہوتے ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وارٹر کے لحاظ سے ریپروڈکشن کرنے کے لیے پانی کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی ایبل ہوتے ہیں کہ فلائے کر جاتے ہیں فور ریپروڈکشن دی ہے ونگز تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں ونگز موجود ہوتے ہیں مگر فی میل کے پاس دیکھا جائے تو آپ کو میں پہلے بتا دوں اس کے جو میگا سپور ہیں مدر میگا سپور میوسیس کے بعد چار میگا سپور بن جاتے ہیں تھری جو میگا سپور ہیں وہ ابوٹڈ ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ایک جو میگا سپور ہے وہ جرمنیٹ ہو کر فی میل گمیٹو فائٹ کو بنا دیتا ہے اب درست اس کا لائف سیکل دیکھتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میل کون جو کہ جرمنیشن ہوگی اور آپ دیکھیں گے اس کے پاس کیا ہوگا پولن گرین ہوگا پولن گرین یہ دیکھیں ونگز ہے اور ون این ہے فی میل کون آپ دیکھیں یہ سپورو فیل ہے لیف ہے اور لیف کے پاس آپ دیکھیں گے میگا سپور ہیں جی اور چھوٹا سا سپور ہے اس کا نام کے میگا سپور ہے میوسیز ہوگی اور میوسیز کے بعد ایک میگا سپور سے چار بن جائیں گے اور تین جون سے ہوگے ابوٹیڈ ہو جائیں گے ایک جو رہ جائے گا وہ جرمنیٹ ہوگا اور فی میل گمیٹو فائٹ کو بنا دے گا جیسے فی میل گمیٹو فائٹ بنے گا تو اس کے اندر کیا موجود ہوگا ایگ موجود ہوگا یہاں سے پولن گرین آیا اور اس نے اپنا یہ اس کے اندر داخل کر دیا پولن گرین سے اپنے گیمٹس کو اور جا کے فرٹیلائزیشن کے بعد ایک کی فرٹیلائزیشن کرنے کے ساتھ فرٹیلائز کے بعد زائیگوڈ بنا ایمبریو بنا اور دوبارہ کیا بن گیا یہ سپور آفائر سٹکچر بن گیا تو یہ سیمپل سا ایک لائف سائیکل تھا پائنس کا جو کہ آپ نے ایز ایٹیز لیکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کھٹیں گے اللہ حافظ